متقیق کی علامات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آدمی کے تقویے میں تین علامتیں بطور دلیل ہوتی ہیں جو چیز ابھی مل نہیں سکی اس پر اچھا توقل کرنا جو مل چکی ہے اس پر خوب راضی ہونا اور جو باقی نہیں رہی اس پر اچھے طریقے سے صبر کرنا حضرت طلق بن حبیب رحمت اللہ تعالی نے بتایا اللہ کے عذاب کے ڈر سے نور الہی کے ذریعے اللہ کی عبادت کا عمل تقوی کہلاتا ہے سبحان اللہ حضرت ابو حفظ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقوی خالص حلال اشیاء کھانے کا نام ہے نہ کہ کوئی اور چیز حضرت ابو حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کا اصل مال تقوی ہو تقوی پر کاربند ہو تو زبانیں اس کا نفع بتانے سے عاجز ہوتی ہیں تقوی پر کاربند ہو حضرت واسطی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے تقوی سے بچے تقوی یہ ہے کہ اپنے تقوی سے بچے یعنی اپنے تقوی کو دیکھنے سے بچے متقی لوگ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی جیسے ہوتے ہیں سبحان اللہ انہوں نے گھی کے چالیس مٹکے خریدے آپ کے غلام نے ایک گھڑے سے جوتا نکالا آپ نے بوچھا کہ کس گھڑے سے نکالا ہے اس نے کہا میں بھول گیا چنانچہ آپ نے سارا کی زمین پر بہا دیا اللہ اکبر یا پھر متقی ابو زید جیسا ہونا چاہیے آپ نے حمدان میں کسنباہ کے بیچ خریدے اور ان میں سے کچھ بج گئے وہ ساتھ لے لئے بچ گئے تو وہ ساتھ لے لئے جب بستام واپس آئے تو اس میں دو چونٹیاں دیکھیں چنانچہ حمدان واپس گئے اور چوٹیوں کے وہاں ساری کی ساری اس کو دال دیا اور چھوڑ دیا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے مقروض کے درخت کے نیچے نہ بیٹھتے تھے فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر وہ قرض جو فائدہ دے تو وہ فائدہ سود ہوتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ حضرت ابو عزید رحمت اللہ تعالی نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں اپنا کپڑا دھویا آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہ کپڑا انگور کی بیل پر لٹکا دو فرمایا یہ ممکن نہیں کیونکہ کسی کے دیوار میں میک نہیں گاڑی جاتی اس نے عرض کی درخت پر لٹکا دیجئے آپ نے کہا نہیں اس سے اس کی شاقیں ٹوٹ جائیں گی اس نے پھر عرض کی کہ اسے ادخر یعنی ایک گھان سے اس پر ڈال دیجئے آپ نے فرمایا نہیں یہ تو چارہ پائیوں کا ہے پائیوں کا چارہ ہے جس سے دھانپا نہیں جا سکتا پھر وہ کیسے کھائیں گے بعد ازاں اپنی پیٹ سورج کی طرف کر کر اس پر ڈال لیا ایک جانب خوش ہو گئی تو پھر اڑٹ کر دوسری جانب رکھ دی اور پھر وہ سوک گیا اللہ اکبر یعنی اس کے اندر آپ اپنا کپڑا دھونے کے بعد اس کو کیسے سکائیں اس کے اندر آپ نے یہ جو ترتیب اختیار فرمائی یہ ترکیب اختیار فرمائی اس کپڑے کو سکانے کے لیے یہاں تک کہ آپ نے ہر چیز کا لحاظ رکھا دیوار پر بھی نہیں ڈالا درق پر بھی نہیں ڈالا اور پھر نیچے زمین پر بھی نہیں ڈالا اس خیال سے کہ اس سے کسی مخلوق کو اللہ کی تکلیف ہو سکی گی اور یہ تکلیف مجھے گوارہ نہیں اللہ اکبر صوفیہ کرام کی تعلیمات سے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہی علوم عطا فرماتا ہے جس طرح کہ حضرت ابو عزید رحمت اللہ تعالی نے اس عمل کو کیا اور یہی عمل ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی بخشش فرماتا ہے اور اس کو پسند فرما لیتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو عزید رحمت اللہ تعالی ایک دن جامعہ مزید میں گئے اپنا آسا یعنی لاتھی زمین پر گار دی وہ گرا اور ایک بڑھے کے بڑھے شخص کے زمین پر گڑھے آسا پر جا پڑا اور اسے بھی گرا دیا اور اس بڑھے شخص نے جھک کر لاتھی اٹھا لی آپ نے اس بڑھے شخص کے گھر پر جا کر معافی مانگی اور کہا آپ کے جھکنے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے اپنا آسا اچھی طرح نہیں گڑا تھا چنانچہ وہ گر پڑا اور آپ کو جھکنا پڑا اللہ اکبر کسی نے عطبہ الغلام کو سردی کے موسم میں ایک مقام پر دیکھا پسینے میں شرابور ہیں ان سے وجہ پوچھی گئی تو بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اللہ اکبر آپ سے غلطی کا پوچھا گیا غلطی کے بارے میں غلطی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں نے اس دیوار سے مٹی کا ٹکڑا الک کیا تھا جس سے میرے مہمان نے اپنا ہاتھ پہنچا تھا جب میں نے دیوار کے مالک سے مٹی لینے کی اجازت نہیں لی تھی اللہ اکبر حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں سخرہ کے نیچے چٹان کے نیچے ایک رات گزار دی گزاری رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ دو فرشتے اترے اُڈ میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ کون ہے دوسرے فرشتے نے اسے جواب دیا کہ یہ ابراہیم بن عدم ہیں پھر ہی بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے مراتب میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا اس دوسرے فرشتے نے بتایا چونکہ انہوں نے بسرہ سے کھجوریں خریدی تھی ایک سبزی فروش کی ایک کھجور ان میں جا پڑی تھی اور اس نے مالک کو وہ واپس نہیں دی حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں کہ میں اسی وقت فوراً بسرہ پہنچا اور اس شخص سے کھجوریں خریدی اور اس کی کھجوروں پر ایک کھجور رکھ کر میں واپس بیت المقدس آ گیا پھر سخرہ کے نیچے رات گزاری تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو فرشتے آ گئے اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کون ہیں دوسرے فرشتے نے جواب دیا ابراہیم بن عدم پھر کہا یہ وہی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا مرتبہ بھی عطا فرما دیا اور پھر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ